ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو نور کا نظریہ اور آج بات کریں گے کچھ گھات پانی پہ اب گارڈنگ کرنی ہے تو ہر چیز کے بارے میں جانکاری تو ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمیں صحیح سے جانکاری ہی نہیں ہوگی تو ہماری گارڈنگ بھی پھر اتنے اچھے سے نہیں چل پائے گی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ کیڑے بغیرہ بھی لگتے رہتے ہیں کبھی فنگس لگتی رہتی ہے اور ہمیں اس کی صحیح جانکاری اگر نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو پھر پلانٹس ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اچھے ریزلٹس نہیں ملتے تو اس کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو اس میں سے میں نے دو چیزیں تو آن لائن لی ہیں دو چیزیں آف لائن لی ہیں جو میں نے آن لائن لی ہیں میں ان کا لنک شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو وہاں سے جا کر خرید سکتے ہیں اور جو آف لائن لی ہیں وہ بھی آپ کو آن لائن مل سکتی ہیں میں ان کے جو اور آپشن سے ان کا لنک ڈال دوں گی تو دیکھئے آپ یہ فرسٹ جو ہے نا یہ کوئی نئی گرویو کر کے یہ جو ہے گرینویلز میں ہے خات اور یہ پیور اورگینک ہے اور اس کے کافی اچھے ریویوز ادھا لکھے ہوئے تو اور مجھے بھی اٹریکٹ کری تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو لے کر دیکھوں کہ اس میں آخر کیا ہے اور اس میں یہ مجھے پیارا سا تھینکیو کارڈز بھی ملا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا حالکہ اس میں کچھ کیش بیک کا بھی تھا تو مجھے معلوم نہیں پر یہ مجھے کافی پسند آیا اور جب میں نے اس کو پڑھا تو یہ اور بھی پسند آیا کیونکہ یہ ٹوٹل اورگینک ہے اور یہ بہت سستہ بھی ہے 50 روپیز میں میں نے شاید کسی آفر میں اس کو لیا ہے اور اس طرح کے آفر تو چلتے ہی رہتے ہیں اس کو میں نے فلپ کارڈ سے خریدہ ہے تو آپ بھی خرید سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میرا سیکنڈ پرچیزنگ جو ہے یہ پنک سی دیکھ رہی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہو جائے ایسا گلابی سا نمک ہو کوئی اصل میں یہ ہے این پی کے نائنٹی نائنٹی نائنٹین یعنی کی انیس 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 اور یہ بھی مجھے ہنٹریڈ روپیز کے اسپاس ملی ہوئی ہے اور یہ وارٹر سولیوبیل ہے یعنی کی وارٹر میں آرام سے جب آپ پانی میں اس کو ڈال کے ہلکا سا گھومائیں گے تو یہ گھل جائے گی اور بہت آسانی سے آپ وہ پانی پیڑوں کو دے دیں تو بہت جلی پیڑ اس کو کنزیوم کر لیں گے تو یہ ایک اچھی خاص سمجھ میں آئی حالانکہ یہ کیمیکل ہے پر جو بینٹر فلاور ہوتے ہیں ان میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ جو کھانے والی سبزیاں ہوتی ہیں یا کچن گائٹنگ میں اس کا یوز نہ کریں پر آپ فلاور والے پلانٹسمن کا یوز کر سکتے ہیں اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا نہیں آپ لوگ سوچے کہ یہ تو کیمیکل ہے اور اورگینک اگر کر رہے ہیں کچھ بھی ویجیٹیویل وغیرہ تو اس میں کیسے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے فنجی سائٹ اصل میں یہ صاف فنجی سائٹ مگایا تھا پر وہ ملا نہیں تو یہ اس کا کچھ آپشن تھا جو مجھے لوکل مارکٹس سے مل گیا اور یہ مجھے ملا ہے 25 روپیس کا ون پیکٹ اور یہ ایک پیکٹ 20 گرام کے اس پاس ہے تو اس طرح سے یہ مجھے 50 روپے مل گئے تو اس کو آپ چاہیں تو مٹی میں بھی ملا سکتے ہیں پانی میں ملا کر اسپری بھی کر سکتے ہیں پتیوں پر اگر فنگس آ رہی ہے یا پانی میں ملا کر مٹی میں بھی دے سکتے ہیں تو فنگس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے تو یہ بھی ایک کیمیکل والا فنجی سائٹ سے اگر آپ کو نیم کھلی آسانی سو ایو لیبل ہو تو آپ نیم کھلی بھی لے سکتے ہیں پر مجھے نیم کھلی نہیں چاہیے تھی کیونکہ مجھے ونٹرز والے جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہوں ان میں اس کا یوز کرنا تھا تو اس لیے میں اس طرف گئی اب جیسے ایورویدک ہے اور ایلو پیتھک ہے تو جب انسان کو جلدی صحیح ہونا ہوتا ہے یا جلدی کوئی ریزلٹس فانے ہوتے ہیں تو ایلو پیتھ کی طرف وہ جاتا ہی جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی چیز میں ہم کوئی ریزلٹس چاہتے ہیں تو ہم کیمیکل کی طرف جا سکتے ہیں بس اس کا یوز اس میں نہ کریں جو آپ کیچن گارڈنگ کے لیے ویجیز اگا رہے ہیں جس کو ہمیں کنزیوم کرنا ہے تو اس کیلئے نہ کریں اس کیلئے آپ زیادہ تر اورگینک کی طرف جائیں اور یہ دیکھئے یہ ہے حملہوار پاس سو پچاس یہ بہت کام کی چیز ہے کیونکہ گلڑ میں اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ملی بگ لگ جاتے ہیں یہ ملی بگ کا بہت رامبار علاج ہے اور یہ بہت آسانی سے فرسٹ واش میں ہی آپ دیکھیں گے جب اس پر آپ سپریے کریں گے تو آپ کو ساری ملی بگ جو ہیں گملے میں اس کے سرفیس پر گرے ہوئے دکھائی دیں گے اصل میں جب ہم گلڑ گلداؤ دی اس طرح کے پلانٹس میں میں نے دیکھا یہ سمسیاں بہت ہی زیادہ آتی ہو ایٹ لاسٹ ہمارا پلانٹس خراب ہی ہو جاتا ہے تو جب اس میں یہ سمسیاں ہمیں شروعاتی میں دیکھیں اور آپ نیم آئل سے اس کو کنٹرول کر لیں تب تو ٹھیک ہے پر آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے یا نہیں دیکھ پائے تو آپ پھر کیمیکل میں اس دوا کے لیے جا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھے اور بہت جلی ریزلٹس ملیں گے ہاں پر یہ کسی بھی طرح کا پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ تو میں جو یوز کرتی ہوں اپنی گارڈنگ میں بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کیونکہ جو ملی بگ کی سمسیاں مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی سمسیاں کیونکہ پھر وہ ایک سے دوسرے پلانٹس میں بھی پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کنٹرول بہت جلدی ہوتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اس کا یوز ضرور کر سکتے ہیں بیسے آپ اگر بلیک ایپٹ سے ماہو وغیرہ جس کو بولتے ہوں اس کے لیے آپ نیم آئل یا لہسون اور چلیز جو لیوکٹ بناتے ہیں اور اس کا اسپری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں جس میں سے خاد بھی تھا فنجی سائٹس بھی تھی اور کچھ بیماری کی دوا بھی تھی جو گارڈنگ میں پریوک کی جاتی ہے تو اب آپ اس کو یوز کریے گا اور میرے ساتھ اپنے ریزلٹ شیئر کریے گا تو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ